کہ جب انسان کرتا ہے وہ جانوروں سے بھی نیچے چلا جاتا ہے یہ جو انہوں نے کیا ہے یہ جانوروں سے بھی نیچے چلے گئے ہیں سارے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں سپریٹنڈن سچ نہیں بتاتے کہ اس کو پرتشدد ہوا چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے اور مجھے جو افسوس ہوا کہ میجسٹریٹ زیبا جب آپ کے سامنے ایک آدمی آیا اور تشدد پولیس کر چکی تھی اس پہ کیا آپ کو واپس پولیس کے پاس اس کو بھیجنا چاہیے تھا آپ کو تفتیش نہیں کرنی چاہیے تھی یہ آپ کو انصاف کا تقاضی تھا کہ جب ایک آپ کو نظر آرہا تھا کہ وہ بالکل ٹوٹ چکا تھا جو انہوں نے اسے ظلم کیا تھا اس کے باوجود واپس بھیج دیا پولیس کے پاس اور پھر کہتے ہیں جی کسی کو توہین ہو گئی یہ آپ جو اتنا بڑا رتبہ ہے جج کا اس سے آپ انصاف نہیں کر رہے اور جو آئی جی اور ڈی آئی جی اسلام آباد ان کے اوپر دونوں کے اوپر کیسز ہم نے درج کروائے ہیں آپ ان کے اوپر ایف آئی آر کٹوائی ہے اور میں ساری اپنی قوم کو کہتا ہوں کہ یہ ازاد ملکوں میں ایسی چیزیں نہیں ہوتی صرف غلام ملکوں میں جہدر آپ کے حقوق نہیں ہوتے جہدر انصاف نہیں ہوتا جہدر آئین کی اور قانون کی بالا دستی نہیں ہوتی ان قوموں میں یہ ہوتا ہے وہاں لوگ غلام ہوتے ہیں وہ کبھی اوپر نہیں آ سکتے جس قوم کے اندر انصاف نہیں ہوتا وہ کبھی اوپر نہیں آتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں لوگوں کو انصاف دے کے ازاد کر دیا تھا انہوں نے سب کو قانون کے سامنے ایک برابر کر دیا تھا کوئی طاقتوار کسی کمزور پر ظلم نہیں کر سکتا تھا اس لیے وہ ازاد ہو گئے تھے ہمارا ہر جگہ یہ جو شباز گل کا کیس ہے کہ نواز شریف نے اس سے بہت بری باتیں پاکستانی فوج کے خلاف کیے دیکھیں ذرا ان کی ٹیپ سے انہوں نے جو کیا کہا کہا ہوا ہے پاکستانی فوج کے اوپر نواز شریف نے خواجہ آصف نے مریم نے ان کو کیوں نہیں پوچھتے کیونکہ وہ طاقتوار ہیں وہ بچارہ امریکہ سے آیا تھا کہا کہ اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں اس کو اس طرح اپنے ذلیل کر کے مجھے شرم آتی ہے کہ ہمارے ملک میں اس طرح کی انسانوں کو ذلیل کیا جاتا ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ اس کا ہم پورا قانونی طور پہ ہم پورا انصاف لے کے رہیں گے اس کے اوپر باجوا صاحب آپ نے ہماری اچھی بھلی چلتی حکومت کو رخصت کروایا ججوں سے زور زبرستی فیصلے آپ نے لکھوائے جنرل باجوا صاحب آپ کو دوہزار اٹھارہ الیکشن میں نواز شریف کی چوری کا حساب دینا ہے نواز شریف نے یہ ضرور کیا کہ اس نے کرداروں اور اداروں کے درمیان ایک واضح لکیر ٹھینچ دی ہے ایک یا دو افراد ادارہ نہیں ہوا کرتے ایک یا دو افراد اداروں کی بدنامی کا باعث بنا کرتے ہیں تم ہمیں سیاست بتلاتے ہو اپنے حدود میں رہو اسرائیل کی نوکریں نکیہ کرو اسرائیل کے وظیفوں پر پلنے والے جنرلو اپنے حدود میں رہو بڑے بڑے رینکو والوں سے بھی اپنے آپ کو محترم سمجھتا ہوں تو سیدھے ہو جاؤں اور اگر پگڑو گیا تو پھر اگر ہم پگڑ گئے تو افغانستان میں امریکہ کا کیا حصد ہوا خدا کی قسم یہاں تمہارا ہوئی ہے اور ابھی نندن کی کیا بات کرتے ہیں مجھے یاد ہے چیف آرمی صاحب تشریف لائے پیر کھاپ رہے تھے پسینے ماتھے پہ تھے دفاع کے لیے یہ پوری پوری امپیونٹی کے ساتھ اپنا سینہ چوڑا کر کے ڈیفنس بجٹ کو کلیم کر رہے ہیں اور مانگ رہے ہیں قوم سے کام کی ہٹیوں سے گوشت تک جو ہے انہوں نے نچوڑ لیا ہے اور اتار لیا ہے کیوں بلڈی آپ آپ جج بنے اور آپ فیصلہ کریں کہ یہ ہماری فوج کو کیا یہ نقصان پچھا رہے ہیں یا یہ ڈیمیج کرتے تھے یا وہ جو شباز گلنے کا وہ آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا اس نے کیا کہا ہے اس کے مقابلے میں بہرحال اگر اس نے کچھ کہا تو اس کے پاس عدالت میں جائے قانون بنے ہوئے ہیں لیکن ننگا کر کے کسی کے پر تشدد کرنا یہ کسی بھی انسانی معاشرے میں نہیں ہوتا یہ صرف جانوروں کے معاشرے میں بلکہ وہ بھی میں کہوں گا کہ ایسے نہیں ہوتا اچھا آپ اب جو ان کی گیم ہے ان کی گیم یہ ہے کہ یہ شباز گل کو مثال بنائی جائے اے آر وائے جو کہ ہمارا موقف تحریک انصاف کا موقف پیش کرتا تھا جو پاکستان کی نمبر ون چینل بن چکی تھی اس کو صرف اس لیے بند کیا گیا کہ جناب کسی طرح تحریک انصاف کا موقف نہ پیش کیا جائے پیمرہ کو استعمال اب پیمرہ بھی آ گیا ہے پیمرہ کہتا ہے کہ جناب عمران خان کی لائف تقریر نہیں ہو سکتی کیا جرم کیا ہے عمران خان نے جرم یہ کیا ہے صرف جرم ایک ہے کہ وہ کبھی چوروں کے ٹولے کو تسلیم نہیں کرے گا یہ جرم ہے اس کا سوشل میڈیا ان کے بچوں کو پگڑ پگڑ کے دھمکیاں دی جاتی ہے میڈیا کی کوئی بات کرے ان کو دھمکی چیزی دی آتی ہے تو میں آخر میں اب میں اپنے نیوٹرل سے مخاطب ہوں میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں وہ والے جو چار لوگوں کی کچھ لیتے ہیں نا ایسے ایک پڑی ایک پڑی اب بھی نہیں اب ذرا سنیں گوھر سے کیونکہ میں اپنے نیوٹرل سے مخاطب ہوں میں اب ذرا ان کو بتانا چاہتا ہوں ہمارے سے ہوا کیا ہے جب پچیس میں کو ہمارے اوپر پولیس نے تشدد کیا تو پولیس کے اندر سے مجھے بتایا گیا پولیس کے اندر سے مجھے بتایا گیا کہ جناب یہ پیچھے سے ہمیں حکم تھا یعنی کہ نیوٹرلز کا پریشر تھا کہ ان کو پھینٹا لگاؤ ذرا سنتے جائیں میں اس ملک کے اندر میرا جینا مرنا ہے میں کوئی باہر نہیں بھاگوں گا میری کوئی باہر جگہ نہیں ہے میرا جینا مرنا یہاں ہے اور شاید باقیوں سے زیادہ مجھے اس ملک کی فکر ہے تو مجھے یہ کہا گیا کہ نا جناب ہمارے پیچھے سے پریشر ہیں پھر یہ جو چیف الیکشن کمیشن ہر فیصلہ ہمارے خلاف دے رہا ہے پورا یہ جو مجھے ڈسکوالیفائی کرنے کی کوشش ہے اندر سے پیغام آتا ہے کہ جی میں تو وہ تو کچھ نہیں کر رہا پیچھے سے پریشر ہے بوٹ کا پھر سنتے جائیں ہمیں یہ جو اپوزیشن ہیں یہ ذرا میں چاہتا ہوں سنے کہ بدنام کون کر رہا ہے ہماری فوج کو یہ ابھی یہ جو پولیس والا جو جو ہوا شباز گل سے ہم نے پولیس سے پوچھا تم نے تشد ہمیں تو پتا ہی نہیں جی پیچھے سے ہوا ہے کچھ وہ بھی آپ کی طرف کہہ رہے ہیں تو جو بھی ہو رہا ہے آج پاکستان میں جو غلط کام ہوتا ہے آپ کا نام لگ جاتا ہے اب طرح یہ سنیں کہ یہ جو آپ کے اس وقت خیر خواب بیٹھے ہوئے گورنمنٹ میں یہ کیا کہتے ہیں جن کی وجہ سے ہوتا ہے جن کی مدد سے ہوتا ہے ہم ان کی مدد نہیں لینا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اگلی حکومت کا فیصلہ پاکستان کی عمام کرتا ہے تحریک عدم اعتماد سودے کے بغیر ممکن نہیں ہوتی ہے یہاں پر عدم اعتماد کو جو نظام ہے اسٹیبلشم بغیر ممکن نہیں ہے کوئی ڈیل کر کے ایک قدار نہیں چاہتے ہیں پاکستان میں تحریک عدم اعتماد اس صورت میں عموم کامیاب ہوتی ہے جب اسٹیبلشمنٹ آپ کی پشت پر ہو اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے وہ ڈیل کا نتیجہ ہوئے ہیں جب بھی عدم اعتماد سے ہوتے ہیں تو یقیناً ڈیل کرتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے بغیر عدم اعتماد کی تحریک کو کامیاب نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اسٹیبلشمنٹ بھی ایک تیسری قوت کے طور پہ یا چوتھ قوت کے طور پہ پارلیمنٹ میں یعنی بکنم خود جو ہے وجود ہے یہ سوال پوچھتا ہوں کون کس کو بدنام کر رہا ہے اور اس کے بعد اس کے بعد ذرا سنتے رہیں ہمیں ہمیں پیغام آتا ہے میرے گھر سے کوئی ملنے آتا ہے اس کو ٹیلی فون آ جاتا ہے ایجنسی سے جی کہ جی آپ کیا کرنے گئے تھے میرے گھر میں لوگ ملنے آ رہے ہیں پولیس کھڑی ہے نیچے ان کے جوتے اتار رہی ہیں یہ پولیس نہیں کر رہی پولیس ہمیں خود بتاتی ہے کہ پیچھے سے نیوٹرلز کا حکم ہے ہمیں تو میں آج پوچھتا ہوں کہ کیا آپ نیوٹرل ہیں یا نہیں ہیں بتائیں ہمیں اور اگر نہیں ہیں تو کیوں کیوں اس ملک کو اتنا نقصان پچھا رہے ہیں اگر ان لوگوں کے ساتھ آپ نے کھڑا ہونا ہے تو کیا آپ کا خیال ہے کہ جو قوم تیس سال سے ان کو چور سمجھتی ہے وہ کیوں کہ آپ آج آپ ان کے ساتھ کھڑے ہیں وہ ان کو پاک کر دے گی وہ مان جائے گی کہ یہ نہیں چور نہیں ہے آپ کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے میں آج اس کی یہ کہہ رہا ہوں سب کچھ کہ مجھے پتہ پلان کیا بنا ہوا ہے جو میسٹر وائی آیا ہے مجھے پتہ وہ کیا پلان بنا کے آیا ہے کہ میڈیا کو دباؤ آواز بند کرو ان کو ڈراؤ دھمکاو شباز گل کو مثال بناو عمران خان کو جیل میں ڈال دو عمران خان کو جیل سے کوئی فرق نہیں پڑے گا جو کرنا کرو جو کرنا کرو میں اپنی قوم کے سامنے ساری قوم کو کٹھا کروں گا اور اگر یہ جو ڈسکولیفائی کرنا ہے جی فنڈنگ کیس یا فلانا کیس جو بھی آپ کریں گے آپ اپنی قوم کو نقصان پوچائیں گے کیوں؟ کیونکہ سب سے بڑی پاکستان میں اس وقت نیشنل لیول پہ فیڈرل پارٹی تحریک ایک ہی ہے تحریک انصاف سارے پاکستان میں ہیں سارے صوبوں میں ہیں یہ ملک کو کٹھا رکھ سکتی ہے کبھی فوج اکیلہ ملک کو کٹھا نہیں رکھ سکتی نہیں تو اس پاکستان کو کٹھا رکھ سکتے پولٹیکل پارٹی جو سارے ملک میں انسانوں کو کٹھا کرتی ہے وہ ملک کو مضبورت رکھتی ہے اس پارٹی کو کمزور کرنے کا مطلب پاکستان کو کمزور کرنا ہے اور اگر آپ اسی پارٹی کو دوار سے لگا دیں گے جو آپ اس وقت پلان بنا ہوا ہے میں آپ کو یقین دولا رہا ہوں کہ یہاں سری لنکا والا حال ہونے والا ہے ابھی تو ہم آئین اور قانون کے بیچ میں چل رہے ہیں لیکن جب ایک پولٹیکل پارٹی ہٹ جائے گی راستے سے تو جو حالات ہیں پاکستان میں کون روکے گا پبلک کو بائیس کروڑ لوگ ہیں سری لنکا تو دو کروڑ دو کروڑ سے تھوڑی سی زیادہ ان کی پوری عوام ہیں یہاں تو بائیس کروڑ پاکستانی ہے جو حالات ہیں اگر اس میں آپ پولٹیکل پارٹی کو ختم کر کے ان چوروں کو اوپر مسلط کریں گے نقصان تو ملک ہے اور میں اس کی آخر میں کہتا ہوں کہ اس ملک کے سا پاس صرف ایک راستہ ہے اور وہ راستہ ہے صاف اور شفاہ والیکشنز کا یہ جو باقی طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں ایک وہ سیٹ اپ ایک جن کے پاس پبلک میں نکل نہیں سکتے جلسہ وہ نہیں کر سکتے ان لوگوں کو اگر اور تیس سال سے جو چوری کر رہے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ قوم ان کو ایکسپٹ کر جائے گی قوم بھی نہیں ایکسپٹ کرے گی کوئی بھی انہیں ایکسپٹ نہیں کرے گا نہ باہر ان کی کریڈبلیٹی نہ پاکستان میں اور آگے ہمارے ملک کے حالات بگڑتے جائیں گے یہ کرزیں لے کے اور سمجھنا کہ جی ملک چلنا شروع ہو گیا ہے کیونکہ کئی ملکوں نے کرزیں دیا یہ کینسر کا علاج ڈسپرن سے ہو رہا ہے کرزیں بڑھتے جا رہے ہیں کرزیں کا بہت بڑھتا جا رہا ہے یہ اس طرح ملک نہیں چلے گا جب تک پولٹیکل سٹیبلیٹی نہیں آئے گی معاشی حالات ٹھیک نہیں ہوں گے تو میں آخر میں اپنی تقریر ختم کرنے سے پہلے بلوچستان کے لوگ اور راجنپور اور ڈیرہ غازی خان جدر سلاب آئے ہوں ہیں ادھر کے لوگوں کے لیے ایک تو ہم دعا بھی کرتے ہیں اور میں ساری گورنمنٹ کو پنجاب کی گورنمنٹ کو کہہ رہا ہوں کہ پوری طرح مدد کریں ہمارے علاقوں میں کی پی کی گورنمنٹ کو کہوں گا کہ جو بھی ہم کر سکیں بلوچستان میں کریں اور جو بھی حالات ہیں میں چاہوں گا کہ جو ہمارے لوگ بڑے کھل کے ایسے موقع پر موبیلائز اور تحریک انصاف جیت گئی ہے